اسلام علیکم دوستو میرا نام حشام سرور ہے اور میں پہلے وضاحت کر دوں سٹارٹ میں ہی ویڈیو کہ مجھے یہ ویڈیوز بنانے کی کیوں ضرورت پیش آئی یہ مجھے ویڈیوز بنانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ میں ٹیلی ویژن گیا ایئر وائی نیوز اور میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایئر وائی نیوز پورے پاکستان میں اتنا زیادہ دیکھا جاتا ہے کیونکہ ویڈیوز کے بعد جو میرے ساتھ ہوا میں بیان نہیں کر سکتا میرا فیس بک بھر گیا ان باکس میرے پروفائل کا میرے پیج کا اور جدہ جدہ سے مجھے پاکستانی قوم ایکسس کر سکتی تھی انہوں نے ایکسس کیا اور پھر میں ریالائز کہ سب کو ایمیجیٹلی کچھ نہ کچھ سمجھنا ہے کہ فری لانسنگ کیا ہے کیونکہ یہ جو ریپورٹ ہے پیونیر کی کہ پاکستان فری لانسنگ میں چوتھے نمبر پہ آ گیا ہے اور پاکستان نے ہندوستان کو باقی ممالک تو چھوڑیے جو آپ کی سکرین پر نظر آ رہے ہیں پاکستان نے ہندوستان کو بھی بیٹ کر دیا ہے یہ ایک بڑی خوش آئین ریپورٹ ہے کس وجہ سے ہوئی اس بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے بٹ میں ایک وضاحت بیفور آئی ریکارڈ میں ویڈیوز ضرور کرتا چلوں میرا ایکچول کانٹنٹ ڈی جی سکلز ڈاٹ پی کے پہ پڑھا ہوئے اور وہ چوبیز گھنٹے کی ویڈیوز پہ مجھ سمجھل ہے بڑا تفصیلا میں نے بتایا کہ فری لانسنگ کیسے کرنی ہے میں نے آپ کو بڑی ڈیٹیل سے سکھایا گیا ہے جائیے ڈیجی سکلز ڈاٹ پی کے پہ فری سائن اپ کیجئے اگر آپ پاکستانی ہیں جو پاکستان میں رہتا ہے یا پاکستانی ہیں جو آؤٹسائٹ پاکستان رہتا ہے اور جا کے نیکس بیچ کی انرولمنٹ کا انتظار کر کے آپ سیکھئے فری لانسنگ یہ ایک ویڈیوز میرے عام اندازے کے مطابق گھنٹہ یا سوہ گھنٹے کی ڈیوریشن پہ مشتمل ہوں گی اور آپ جو ہیں سیکھیں گے بیسک چیزیں پر اگر آپ نے ڈیٹیل سے سیکھنا ہے تو میں دوبارہ وزاعت کر دوں آپ کو ڈیجی سکلز جانا پڑے گا یہ ویڈیوز ان دوستوں کے لیے جو ٹیلی ویژن سے آئے اور سمجھنا چاہ رہیں گے فری لانسنگ کیا ہے دیکھئے اس دور حاضر میں جہاں پہ انڈسٹری اور اکڈیمیا کا گیپ بہت بڑھ چکا ہے کہ گریجوئٹس یونیورسٹیز پروڈیوز کری جا رہی ہے کالجز پروڈیوز کری جا رہے ہیں پر ان کے لیے کوئی ملازمت نہیں ہے ہر کوئی تو ہائر ایڈیوکیشن کے لیے باہر جا نہیں سکتا سو ان لوگوں کے لیے جب انڈسٹری میں جابز نہیں ہیں تو ان کے پاس ایک ہی آپشن رہ جاتا ہے یا تو وہ کاروبار کریں یا وہ فری لانسنگ کریں میں فری لانسنگ کا پرچار کرتا ہوں میں تو اتنا فوکس کرتا ہوں کہ فری لانسنگ کو سکول میں انٹروڈیوز کرانا چاہیے آٹھویں کلاس سے لے کے یعنی کہ آپ آٹھویں نوویں دسویں سکول اور پھر کالج اور اس کے بعد یونیورسٹیز بچوں کو بیسک نالج ضرور دے دینی چاہیے کہ فری لانسنگ ہوتی کیا ہے کیسے وہ فری لانسنگ کر سکتے ہیں اور کیسے ایک سکل سیکھے اچھا چلو دو سکل سیکھے اچھا فائنل تین سیکھے آپ پیسے کم آ سکتے ہیں ارے ایک سیکھو دو سیکھو تین سیکھو پر سیکھو دوسری میری تعلیم بس اسی محور پہ ہے ارگرد گھونتی ہے فوکل پوائنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ نے فری لانسنگ کے لیے سکل سیکھنی ہے اور اس کے بعد ان سکل کو ایز ای سرویس آفر کرنا ہے اور پیسے کمانے ہیں تو جناب ٹائپس آف فری لانسنگ آپ کانٹنٹ رائٹنگ سے پیسے کم آ سکتے ہیں آپ گرافک ڈیزائننگ سے پیسے کم آ سکتے ہیں آپ ویب ڈیولپنٹ سے پیسے کم آ سکتے ہیں ایک نئی سکل ہے جو پڑی ڈیمانڈ میں ہے بتاؤں پلیز بولو پہلا پلیز چھیک ہے پوڈکاسٹنگ پوڈکاسٹنگ اور وائس آور بہت زیادہ انڈیمانڈ ہے اور اگر آپ سیکھ لیں کہ کیسے پوڈکاسٹ سیٹ اپ کرنا ہے یا اس کی ویب سائٹ بنانی ہے یا آپ وائس آور کرنا سیکھ لیں یقین جانے آپ بہت پیسے کم آ سکتے ہیں اور پھر موبل ایپ ڈیولپنٹ سوپویر ڈیولپنٹ اور اس کے ساتھ ای کامرس اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ کوک بکس ہے پھر کیڈ کیم انجینرنگ ہے اور بے تہاشا فیلڈز ہیں جن کی سکلز ہی کے آپ ایز ای فری لانسر اپنی سروسز دے کے پیسے کم آ سکتے ہیں میرے سے یہ سوال ضرور پوچھنا کہ فری لانسنگ کیا ہوتی ہے پھر خدا آگا واسطہ میرے سے یہ سوال نہ پوچھنا کہ فری لانسر کتنے پیسے کم آ سکتا ہے اگر میں کہوں ایک میلین کم آ سکتا ہے تو تب بھی آپ کو یقین نہیں آنا اور اگر میں آپ کو کہوں کہ سٹارٹنگ پوائنٹ میں پانچ پوائنٹ ڈالر نون ٹریڈیشنل فری لانس مارکٹ پلیس سے آپ پیسے کم آ سکتے ہو تو تب بھی آپ کو سمجھ نہیں لگنی برحال جب ہم تفصیلاً ان ویڈیوز میں فری لانسنگ کی بات کریں گے تو اللہ خیر کرے گا دو اقسام کی فری لانسنگ مارکٹ پلیسز ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے جس کو میں کہتا ہوں ٹریڈیشنل فری لانس مارکٹ پلیس جو کہ ڈائریکٹ آکشن ہے ڈائریکٹ بیڈنگ ہے کلائنٹ آیا اس نے پروجیکٹ پوست کیا کہ مجھے ویب ڈوالپنٹ چاہیے آپ ایز ای فری لانسر اگر آپ کو سکل ہے میں خالی ویب ڈوالپنٹ ایز این اگزامپل دے رہا ہوں جو بھی آپ کی سکل ہے اس کو آپ استعمال کر کے بروئے کالا کے آپ فری لانس مارکٹ پلیسز پہ پیسے کم آ سکتے ہیں برحال یہاں پہ ویب ڈوالپنٹ کو ایز امثال لیتے ہیں کہ کلائنٹ آیا امریکہ سے اور اس نے ویب ڈوالپنٹ کا پروجیکٹ پوست کیا آپ ایز ای فری لانسر ویب ڈوالپنٹ کے پروجیکٹ پہ آپ نے بیڈ کیا بیڈ کیا ہوتی ہے اس کو بھی ہم آگے ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے پر اگر آپ سیلیکٹ ہوگے اور پروجیکٹ آپ نے سکسیس فولی کمپلیٹ کر لیا تو آپ پیسے کم آ سکتے ہیں ایز ای فری لانسر اور اس پیسے کو فری لانسنگ ریمیٹنس کہتے ہیں جو کہ ایک خوش آئین بات ہے حکومت پاکستان نے تمام فری لانسر جو فورن ریمیٹنس ملک میں لے کے آتے ہیں ان کے پیسے کو ٹیکس ایگزامٹ کیا ہوا ہے اب صرف ایک چیز جو آپ کو فری لانسنگ کرنے سے روک رہی ہے حضور اے والا وہ آپ خود ہی ہیں اگر آپ سیکھ جائیں انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہیں میری ویڈیوز بے تہاشا پڑی ہوئی ہیں انٹرنیٹ پہ ڈی جی سکلز پہ میں نے جیسے بتایا کہ بڑا تفصیلاً مواد رکھا ہوئے اور اگر آپ اس چوبیس گھنٹے کونٹنٹ کو تین مہینے میں سیکھ لیں تو آپ ایک گریٹ سروس کریں گے نہ صرف اپنے لیے بلکہ پاکستان کے لیے بھی بکہ آپ کا جو سٹیٹس ہے وہ ریفلیکٹ کرے گا ایونچلی ایز ایک 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 سٹوڈنٹس اس پہ آپ پروجیکٹ پوسٹ نہیں کرتے ایز ایک کلائنٹ انسٹیڈ آپ از ای فریلانسر اپنی سروس رکھ دیتے ہیں جس کو کہتے ہیں گگ جو آپ کی سکرین پہ نظر آ رہا ہے اب اس گگ کی ڈیفرنٹ اقسام ہیں اس کے بنانے کے ڈیفرنٹ طریقے ہیں میں فائیور جو کہ ایک نونٹریڈشنل فریلانس مارکٹ پلیس ہے اس پہ پوری دس منٹ کی ویڈیو کروں گا آگے چل کے اور وہ آپ سیکھیں گے اس پہ باس کی باتیں بھی نہیں سننے پڑتی اس بچاری کی زندگی نو بجے سٹارٹ ہوتی ہے پر انڈ کا کوئی ٹائم نہیں اس کے لیے یہ جھنجٹے بھی نہیں ہیں سو کھر بیٹھے ہوئے جیسے میں نے بتایا کہ ارام سے اپنے صوفے پہ بیٹھ کے آپ کو ایک عدد اچھا سا کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ اور ایک عدد اچھا سا انٹرنیٹ کنیکشن چاہیے اور پھر سرویس سیکھئے سرویس کی ڈیفرنٹ اقسام ہے جن کو میں نے بڑا تفصیلاً بتا دیئے سیکھنے کی کوئی ایج نہیں ہے سیکھنے کے کوئی پیسے نہیں ہے بہت انٹرنیٹ پہ مواد پڑا ہوئے یوٹیوب پہ جاؤ ڈی جی سکلز کا ہے کورس کو انرول کرو ایروزگار کا کورسز ہیں جو کہ یونیورسٹیز میں پڑھائے جاتے ہیں پنجاب کے اندر انٹ پرٹیکلر وہ دیکھ لو نہیں تو یو ڈیمی کا کوئی کورس لے لو سیکھنے کے لیے صرف چاہ انہی چاہیے اگر وہ چاہ ہے تو سیکھ لوگے نہیں ہے تو ہزار دشواریاں بھی آجا آپ نے نہیں سیکھنا تو نہیں سیکھنا آپ کو کوئی روک نہیں سکتا اگلی ویڈیو پہ ملاقات